اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امیق کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج کی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ میں حاضر ہوں تو چلتے ہیں بینہ ٹائم ویسٹ کی اپنی ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم لے لیں گے آئل آئل کو ہم نے گرم کر لینا ہے جب ہمارا آئل جو ہے وہ گرم ہو جائے گا اس میں ہم شامل کر دیں گے پیاس میں یہاں پہ تین میڈیم سائز کی پیاس لیے اور اس کو کٹ کر لیا تھا اور اب ہم اس کو کر لیں گے اچھی طرح سے گولڈن براؤن جب تک پیاس براؤن ہو دی جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ساتھی آپ لوگ میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب اگر آپ کو میری ریسپیس پسند آتی تو لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولئے گا ساتھی نوٹیفکیشن بیل کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ریسپیس کی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو یہاں پہ ہو گئی ہے ہماری پیاس جو ہے براؤن اچھی طرح سے ہم ساری پیاس جو ہے وہ نکال لیں گے پیاس نکال لیں کے بعد ہم شامل کریں گے اس کے اندر دو سے تین ایدار تیز پتہ ساتھ سے ہم ڈال لیں گے اس کے اندر ثابت گرم مسالہ جس میں لونگ، کالی مرچ، زیرہ، دارچینی اور بڑی الائچی اور چھوٹی الائچی شامل ہے اچھی طرح سے ایک دو منٹ کے لئے ہم اس کو فرائے کر لیں گے اور یہاں پہ میں نے لے لیا ہے آلو آلو کے اوپر میں نے کٹ کر کے لگا دیا تھا زردہ رنگ اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے فرائے کر لینا ہے بزار میں جو بریانی ملتی ہے آلو کی وہ اسی طرح سے بنی ہوئی ہوتی ہے اور اس میں آلو کے اوپر جو کلر ہوتا ہے وہ اسی لئے ہوتا ہے کیونکہ اس کے اوپر زردے کا رنگ لگا ہوا ہوتا ہے اب ہم نے آلو کو اچھی طرح سے فرائے کر لینا ہے جب تک کہ اس کے اوپر ایک اچھی سی لیئر براؤن سی نہیں آجاتی اب ہم اس میں شامل کر دیں گے نمک نمک آپ اپنے ذائقے کے ساتھ سے شامل کر دیں گے حسب ذائقہ ہم اس کے اندر نمک ڈال دیں گے اور واپس سے ہم اس کو اچھی طرح سے کر لیں گے مکس بہتی مزیقی اور بہتی آسان سی ریسپی ہے آپ نے اس ریسپی کو لازمی 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 ٹرائے کرنا ہے اور یہاں پہ ہمارے آلو جویں فرائے ہو دیں گے جب یہ فرائے ہو دیں گے اس کے بعد ہم نے شامل کر دینا ہے ادرک لیسن کا پیسٹ 2 ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے اس کے اندر اور واپس سے ہم نے اس کو چلا لینا ہے اس کو جب تک پکائیں گے جب تک کہ اس میں سے ادرک لیسن کی خوشبو جو ہے وہ نکل نہیں جاتی ساتھی میں نے یہاں پر لے لی تھی ندر ٹیمارٹر اور ہم نے اس کو اس کے اندر شامل کر دینا ہے کٹ کر کے اور ساتھی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے لال کٹی ہوئی مرچ 1 ٹیبل سپون ڈالیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کو حساب سے بھی ڈال سکتے ساتھی ہم اس میں ڈال دیں گے کٹا ہوا دنیا 2 ٹیبل سپون 2 ٹیبل سپون ڈال دیں گے زیرہ ساتھی ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا نمک دھنیا پاورڈٹ ڈالیں گے 1 ٹیسپون چائنیز سولٹ ڈالیں گے ہم اس کے اندر 2 ٹیبل سپون اور اچھی طرح سے ہم نے اس کو کر لینا ہے مکس تمام مسائلہ ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کریں گے اور اس کو پکا لیں گے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس اسٹریچ پر ہم نے آلو کو نکال دینا ہے جب ادریک لیحسن کی خوشبو اس میں سے نکل جائے گی آلو ہم اس لئے نکال لیں کیونکہ ہم ٹیمارٹر کا جب پیسٹ پنائیں گے تو آلو کا چورا نہ ہو جائے کیونکہ آلو جو ہے وہ گل چکے ہیں اب ہم اسے ڈھک کے پکا لیں گے جب تک کہ ٹیمارٹر اچھی طرح سے پکنے جاتے اس طرح سے تو یہاں پہ میں نے اس کو اچھی طرح سے پکا لیا اور اسو تھوڑا سا ہم چلا لیں گے اور بالکل اس کو اس طرح سے مسالے کی طرح بنا لیں گے اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے ون ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر اور ساتھی اس میں شامل کریں گے جائفل جواتری کا پاورڈر ہاف ٹی سپون ان دونوں چیزوں کو ڈالنے کے بعد واپس سے ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ون فرٹ کب جتنا ہم نے اس کے اندر دھائی بھی شامل کرنا ہے وہ پروسس جو ہے اس میں سے اسکپ ہو گیا ہے دھائی ڈالنے کے بعد ہم نے مسالے کو بھوننا ہے اور جب مسالہ بھون جائے گا ہمارا کے بعد ہم نے اس کے اندر آلو کو شامل کر دینا ہے آلو ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے پکائیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو چلائیں گے اور تقریباً اس کو پکا لیں گے پانچ منٹ تک کچھ مسالہ ہم اس میں سے نکال لیں گے پلیٹ کے اندر اور باقی اس مسالہ ہم اس کے اندر رہنے دیں گے اور چامل کو میں نے پہلے سے بوائل کر لیا تھا آپ کوئی سا بھی چامل لے سکتے ہیں باسمتی رائز یا پھر آپ شیلہ بھی لے سکتے ہیں اس کو بوائل کرنا ہے بوائل کرنے کے بعد ہم اس کے اندر شامل کر لیں گے اس طرح سے پہلے ہم نے مسالے کی لیئر لگا دینا ہے اس کے بعد ہم نے اوپر سے چامل کو اچھی طرح سے بچھا دینا ہے زیادہ گلے ہوئے چامل نہیں ہونے چاہیے بلکل نورمل ہم نے گلانے چامل اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر شامل کرنا ہے تین کنی کے چامل گلانے کے بعد اب ہم اس کے اوپر لگائیں گے واپس سے مسالے کی لئے اور جو کہ ہم نے مسالے کو نکالا تھا وہی مسالہ ہم اس کے اوپر واپس سے لگا دیں گے مسالہ لگانے کے بعد میں نے ہاں پر لے لیا تھا زردہ رنگ اور اس کو میں نے پانی کے اندر تھوڑا سا ڈیزولف کیا وہ بھی ہم نے اس کے اوپر شامل کر دینا ہے اور ساتھ ہم ڈال دیں گے ہرہ دنیا اور اس کو ہم لگا دیں گے دم پر تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لئے ساتھ ہم اس کے اوپر ڈالیں گے فرائے کیوئی پیاز جو کہ ہم نے فرائے کرے کے نکال لی تھی وہ بھی ہم دم کے وقت اس کے اوپر لگا دیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک کیلئے ہم اس کو دم دیں گے اور اس کو اوپر میں نے دم دینے سے پہلے لگا دیا تھا اس طرح سے کپڑا تاکہ اس کو اچھی طرح سے دم لگ جائے اور یہاں پر تقریباً پندرہ منٹ ہو چکے اب ہم اس کو چلا کے دیکھیں گے ہمارے جو چانوالے وہ دم ہوئے یا نہیں پھر یہاں پر ہمارے مزیدار سے جو چانوالے وہ دم ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزید کے لگ رہے ہیں چانوال اور ہماری یہاں پر آلو دم بریانی جو ہے وہ بلکل تیار ہو چکی ہے بہت ہی آسان سی ریسپی اور بہت ہی مزید کی ریسپی امید کرتے ہیں آپ کو یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی تو لائک اینڈ شیئر کرنا نہیں بولیے گا اور آپ نے اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کرنا ٹرائے کر کے مجھے فیڈبیک دینا ہے آپ کو یہ ریسپی کسی لگی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ